سب سے پہلا قتل جو روح زمین پر ہوا جو باطل کھل کر سامنے آیا وہ قابیل تھا اللہ نے جناب حابیل کی قربانی کو قبول کیا قابیل کی قربانی کو رجھ کر دیا قابیل نے غصے میں آ کر یہ کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا اور اس نے وہی کیا کہ جناب حابیل کو قتل کر دیا یہ دنیا کی پہلی لاش ہے جو روح زمین پر پڑی ہوئی ہے اس سے پہلے کوئی لاش زمین پر نہیں تھی جو وہ یہ سوچتا کہ اس لاش کا کیا کرے قدون دالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یہ عبرت ہے انسان کے لئے انسان گرے تو جانور سے بتر ہو جائے انسان اٹھے تو فرشتے سے آگے نکل جائے یہ قابیل بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ اس نے حابیل کو قتل کر دیا اب اس لاش کا میں کیا کروں اللہ نے دو قوے کو مبوس کیا بھیجا ایک قوے نے دوسرے کو قتل کیا مارا یہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے جس نے قتل کیا تھا اس نے اپنے منقار سے پنجوں سے زمین کو ایک نشیب بنایا اور اس قوے کو جو مر چکا تھا لاکر اس میں رکھا قرآن کہتا ہے کہ قابیل نے کہا لانت ہے میرے اوپر کہ میں اس جانور کے برابر بھی نہیں ہوں کہنا یہی ہے کہ انسان اگر گرے تو جانور سے بتر ہو جائے انسان اگر بلند ہو تو فرشتے سے آگے نکل جائے کیا بھول گئے جبرائیل پیچھے رہ گئے محمد آگے نکل گئے سلاوات پڑھیں بر محمد وعال محمد تو آپ نے دیکھا غور کیا اب لوگ بہت سے لوگ سوالات یہ کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ جب حابیل قتل ہو گئے اس دنیا میں نہیں رہے تو یہ دنیا آباد کیسے ہوئی یہ انسانوں کا سلسلہ کیسے آگے بڑھا یہ انسانوں کا سلسلہ کیسے آگے آیا یہ کیا بات تھی کس طرح سے یہ دنیا آباد ہوئی تو اس کے دو جواب ہیں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بتائیے کہ ہم حابیل کی نسل سے ہیں یا قابیل کی نسل سے ہیں ایک جواب تو وہ ہے کہ جو حقیقی ہے کہ ہم نہ حابیل کی نسل سے ہیں نہ قابیل کی نسل سے ہیں اللہ نے جناب آدم کو اور فرزن عطا کیے تھے اور ان سے یہ نسل آگے بڑھی دنیا آباد ہوئی لیکن اگر یہ ہی اسی بات پر زد ہے کہ یہ بتائیے کہ ہم حابیل کی نسل سے ہیں یا قابیل کی نسل سے ہیں تو بس یاد رکھئے کہ جو قاتل کا ساتھ دے وہ قابیل کی نسل سے ہے جو شہید کا ساتھ دے وہ حابیل کی نسل سے ہے سلاوات پڑھیں برمحمد وعال محمد